اسلام علیکم اسپارنس ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسلامی سٹیڈیز پی ایم ایس ہے جس میں اوور آل جو آپ کو سیلیبیس ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو یہ سیلیبیس جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم رول ان دی سب کانٹیننٹ ایڈس داون فول سب کانٹیننٹ میں جو بھی مسلمانوں کا رول تھا اس کی کیا ڈاؤن فول کی ریزن تھی وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے جو ریزن ہے مسلم رول کے ڈکلائن کی وہ ہے اکناومک ڈکلائن اکناومک ڈکلائن میں جو ہے ان کو جس طرح سے اکانومی کے لیے ٹیکس کلیکشن اور جو ٹرےڈ ریوینیوز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اسی طرح سے ڈاؤن فول کی بھی یہی کچھ ریزن تھی جس میں سے کرپشن، انیفیشنسی، ان ٹیکس کلیکشن اور ڈکلائن ٹرےڈ ریوینیوز تھے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ڈاؤن فول کی ریزن تھی وہ ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ مسلم رول میں بہت زیادہ پھیل گئی اور بہت زیادہ اس کے فریقینٹ ریوالٹس جو ہیں وہ سامنے آنے لگے اور اب اس پرنگز جو ان کے تھے وہ اگینس ہو گئے مسلم ڈولرز کے تو یہ جو ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی ان میں پائی گئی اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری ویکنیسز کسی بھی رول کے لیے چاہے وہ مسلم رول ہو یا کسی بھی جو ہے رولر کے لیے ملٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے تو ملٹری بھی جو تھی ان کی ویک ہو گئی تو جس میں نیبرنگ ایمپائرز جو تھے وہ ان پر حاوی ہو رہے تھے انویجنز بھی ہو رہی تھی مسلم رول میں اور دوسرے جو ملٹری پاورز تھے ان کے ریجن میں وہ بھی رائز ہو رہے تھے تو یہ ملٹری کی ویکنیس بھی ایک مین ریجن ہے یا مین کاؤز ہے ان کے ڈاؤن فول کا پھر ہے انٹرنل ڈیویجن یہ سارے جو تھے ایکسٹرنل فیکٹرز میں بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنل ڈیویجنز جو تھے جو آپس میں لوگ تھے سیکٹرینزم کے سائٹ پہ جا رہے تھے ایتھنک اور لنگویسٹک جو ایشیوز ہیں وہ سلولی گریجولی جو ہے مسلم رول میں پھیل رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے مسلم رینایزنس ریفارمز اور ایڈوکیشنل ریفارمز مسلم رینایزنس میں کچھ ریفارمز آئی اور ایڈوکیشنل ریفارمز تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ریفارم آئی وہ ہے وہابی مومنٹ چلی وہابی مومنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ سے امرج ہوئی ایٹین سینچری میں اور اس کے علاوہ جو ہے اوورال تھرو آؤٹ ڈی ورل وہ سپریڈ ہو گئی مطلب کی سعودیہ جو ہے وہ وہابی اس پہ مطلب فرقہ جو ہے اس پہ چلتے ہیں اور انہوں نے سلولی گریجولی اس کو سپریڈ زیادہ جلدی کر دیا ٹھیک ہے ایڈوکیشنل مومنٹ الیگر مومنٹ کو کہا جاتا ہے یہ ایک جو ہے سرسید احمد نے انڈیا میں پھیل آئی تھی نائنٹین سینچری کے بعد تاکہ یہ جو ہے یہ جو ایڈوکیشن ہے وہ پروموٹ ہو پھر سلافی مومنٹ آتی ہے اس کے بعد سلافی مومنٹ جو ہے وہ ایجٹ میں پھیلائی گئی نائنٹین سینچری کے بعد لیٹ نائنٹین سینچری میں اور اس کو ریٹرن ٹو دی ارلی اسلامی ٹرڈیشن کہا جاتا ہے جو کمبیٹ کرتی ہے مسلم ورلڈ میں مطلب کی جس طرح سے سب کانٹیننٹ میں ایسا ایسا رول ختم ہو رہا تھا اسلام کا بھی مسلم کا بھی تو اسلام کو پھر سے امرج کروانے کے لئے یا اس کو پھر سے پھیلانے کے لئے یہ سلافی مومنٹ لائی ہو پھر مسلم براؤدر ہوم براؤدر ہوت مومنٹ اگر اس کو کہا جائے وہ نائنٹین ٹوینی ایٹ میں ایجپ سے جو ہے وہ شروع ہوئی یہ بھی اسلامی مومنٹ کو پریویل کرنے کے لئے یا پروموٹ کرنے کے لئے اور جو اسلامی پرنسپلز ہیں ویسٹرن کلچر جو انفرینس کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ مومنٹ چلائے گی اس کے بعد جو لاس مومنٹ ہے وہ دیو بندی مومنٹ ہے یہ جو مومنٹ ہیں مطلب کہ ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فرقہ واریت میں نظر آ رہے ہوں گی تو یہ تب سے سلولی گریجولی جو ہے وہ یہاں پر آئی دیو بندی مومنٹ جو ہے وہ انڈیا میں آئی تھی لیٹ نائنٹین سینچری میں اور اس نے بھی جو اسلامی ایڈوکیشن ہے اور اسلامی پریکٹسز ہیں ان کو پریویل کرنے کے لئے یہ مومنٹ چلائے گئے پھر آتے ہیں ہماری پاکستان مومنٹ یہ اسلامی مومنٹ چلائے گئے تاکہ جو اسلام جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے وہ صحیح ہو جائے اور اس کے جو پریکٹسز ہیں وہ مسلمس کے اندر پھر سے اجاگر ہو جائیں ٹھیک ہے پھر ہے اب پاکستان مومنٹ جو ہے وہ نارملی نائنٹین فورٹیز میں اس کا جو ہے سیپریٹ ہوم لینڈ کا مسلمانوں نے بلکل ہی کر دیا اعلان کہ ہمیں سیپریٹ انڈیا سے ہمیں الگ کرنا ہے مسلم مومنٹ جو ہے وہ نائنٹین سکس میں جو ہے وہ فائنڈ ہوئی All India Muslim League جو ہے وہ ایک پارٹی بنائی گئی جو پولٹیکل انٹرسٹ مسلم کمیونٹی کا بریٹش انڈیا میں جو تھا کہ ہمیں سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے ہمیں اپنے حقوق چاہیے تو یہ ساری جو ہے وہ نائنٹین سکس سے سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اس کا جو درورس آف دی پاکستان مومنٹ کین بی ٹریس بیک ٹو دی پارٹیشن آف بینگال ان نائنٹین ہنڈر فائی نائنٹین ہنڈر فائی میں جس طرح سے پارٹیشن آف بینگال ہوئی اسی سے جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اپنا ملک لینے کا یا اپنے رائٹس لینے کا جو ہے پیدا ہوا جذبہ پھر ہے پاکستان مومنٹ وہاں دیفائننگ مومنٹ ان دی ہسٹری آف دی انڈیا سب کانٹیننٹ اور یہاں فار ریچنگ کونسیکنس فور دی لیجن اور ریجن میں بھی تہلکہ مچ گیا کہ مطلب کی وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے اپنے رائٹس چاہتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ پاکستان مومنٹ میں مسلمز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو پہلو کہا جائے وہ ہے پھر آتا ہے ہمارا رول آف سر سید احمد خان سر سید احمد خان کا جو ہے ساری اس مومنٹس میں کیا کیا رول تھا یا پھر انہوں نے اپنا رول از اینڈیویجل کس طرح سے پریویل کیا سر سید احمد خان جو ہے وہ پرومنٹ مسلم ریفارمر بھی تھے ایڈوکیشنس بھی تھے اور پولٹیکل لیڈر بھی تھے جنہوں نے اپنا جو رول پلے کیا وہ سوشو پولٹیکل انٹیلیکچل ریوائیول جو ہے وہ مسلم اور سب کانٹینٹ جو انڈیا میں تھے ارلی نائنٹین سینسری میں انہوں نے ان کے لئے بہت زیادہ مطلب ریفارمز لائے اور ایڈوکیشن کو جو ہے وہ پریویل کیا پھرہ سر سید احمد خان is the best known for his efforts to promote modern education among the muslim community in india پہلے جو ہے وہ مطلب کی ہندو جو تھے وہ ان کے ساتھ بیٹیش کے ساتھ بہت زیادہ گھلتے ملتے تھے اور جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے انہوں نے چلایا وہ تھا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا کر رکھتے تھے اور ان کو کوئی بھی جو ہے وہ رائٹس نہیں مطلب کی نہ پولٹیکل رائٹس نہ سوشل تو کوئی بھی رائٹس ان کو نہیں ملتے تھے تو سلولی گریجولی یہ کچھ پرسنالٹی جو تھی جس میں سے سر سید احمد خان ایک پرسنالٹی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ انکریج کیا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہو اس میں پارٹ پھر آتا ہے کہ سر سید احمد خان was also a strong advocate of hindu muslim unity and believe that the two communities could work together to achieve their common goal انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے یہ جو common goal ان کا ہے کہ دو communities آپ اس میں مل جائیں بھلے وہ کسی بھی مانسیت کی ہو اگر وہ آپ اس میں مل جائیں تو وہ اپنا common goal جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں پھر آتا ہے کہ اللہ ما اقبال کا جو ہے وہ role کیا ہے سب سے پہلے جو خواب جو تھا وہ پاکستان کا اللہ ما اقبال کا ہی تھا اللہ ما اقبال جو ہے وہ ایک prominent leader ہے اور thinker of پاکستان movement ان کو کہا جاتا ہے اپنی خدمات زیادہ لگ تو یہ اقبال کا role تھا اس کے بعد ایٹ ڈی لاس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا میکن آف پاکستان میں انہوں نے اپنا کیا role play کیا انہوں نے بہت مطلب کہ اپنی life ہی کہہ دیں کہ انہوں نے دے دی پاکستان کے لیے یہ جو ہیں ایک پائیورٹل role play کرتے ہیں میکن آف کانٹری میں پاکستان میں فاؤنڈر آف پاکستان بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ ایک لائیر تھے پالیٹیشن اور اسٹیٹ میں تھے کہ اسٹیٹ کو کس طرح سے چلایا جا انہوں نے اپنی life بھی جو ہے اوور آل پاکستان کے لیے وقص کر دی پاکستان مومن دی کلمنیٹی کلمنیٹ 1876 میں یہ پیدا ہوئے انہوں نے اپنی education کراچی اور بومبے میں حاصل کی ٹھیک ہے higher education پھر انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں جا انہوں نے اپنی education پوری کی جنہ vision of پاکستان was one of that would provide a safe heaven for the Muslim community in India and ensure their social culture and political rights so جنہ کا جو version تھا پاکستان کہ مسلمانوں کے لئے مسلم community کے لئے ایک الگ سا ملک بنائے جائے جس میں وہ اپنی practices کر چاہیں چاہے وہ practices social cultural religious یا political جہاں وہ ہوں اور ان کے rights بھی ان کو ملیں